اسلام علیکم راہ نیوز کے ساتھ میں ہوں حارس عالم نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر لسی پر بھارتی فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد شہید کراچی میں دس ماہ کے دوران تین سو چونتی شہریوں کو قتل کر دیا گیا روہنگیہ مسلمانوں کی وطن واپسی بدپیروکاروں کی جادت سے مشروط کر دی گئی موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا بھر میں خوراک کی قلت کا خطرہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے میں جماعت اسلامی پیش پیش سارف کا ڈیڑھ لاکھ کا بجلی کا بل جماعت اسلامی شعبہ پبلیکیٹ نے ٹھیک کروا دیا اور ملک بھر میں بارش اور برہ باری کا سلسلہ جاری خیبر پختون خواہ میں نو افراد جانبہ حق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ سے خاتون سمیت تین افراد شہید ہو گئے بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کی ایک بھار پھر خلاف فرضی کرتے ہوئے تیتیری نوٹ اور ستوال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے خاتون سمیت تین افراد کو شہید اور چار نوجوانوں کو زخمی کر دیا پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا مو توڑ جواب دے کر دشمن کی گنے خاموش کرا دی تفصیلات کے مطابق بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے تیتیری نوٹ اور ستوال سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں خاتون سمیت تین افراد شہید ہو گئے اور چار نوجوان زخمی ہوئے بھارتی فائرنگ کے سبب عوام گھروں میں محصول ہو کر رہ گئے پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا مو توڑ جواب دیا کراچی میں دس ماہ کے دوران تین سو چونتی شہریوں کو قتل کر دیا گیا شہر قائد میں دس ماہ کے دوران سٹریٹ کریمز کی وارداتوں سے مطالق سی پی ایل سی کے عداد و شمار جاری کر دیئے ہیں عداد و شمار کے مطابق شہر قائد میں یکم جنوری سے 31 اکتوبر کے دوران سٹریٹ کریمز کی ترپن ہزار سے دائد وارداتیں ہوئی تین سو چونتی شہری قتل کیے گئے ایک ارب دس کروڑ سے زائد مالیت کا سامان چوری اور چھینہ گیا رپورٹ کے مطابق شہریوں سے پچیس ہزار آٹھ سو انتر موبائل فونز بائیس ہزار چار سو چھپن موٹسائیکلیں اور ایک ہزار دو سو سنتیس گاڑیاں چھینی و چوری ہوئی شہر میں آٹھ بینک ڈکیتیاں ہوئی چھپن بھتہ خوری اور دس اغوا برائے تاوان کی وارداتیں رپورٹ ہوئی رپورٹ کے مطابق بارہ کلوڑ گیارہ لاکھ روپے سے زائد مالیت کی قیمتی کاریں چھینی یا چوری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چھینہ جھپٹی اور چوری کے واقعات کی وجہ سے شہریوں کو شدید ذہنی اور جسمانی عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے میان مار کے آرمی چیف نے رہنگیہ مسلمانوں کی وطن واپسی بود پیروکاروں کی اجازت سے مشروط کر دی ہے سراعہ بلاک کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری بیان میں میان مار کے آرمی چیف نے کہا کہ بودمت کے پیروکاروں کے رازی ہونے تک بنگلہ دیجش حلد کر کے جانے والے رہنگیہ مسلمان واپس نہیں آ سکتے روہنگیائی افراد کی اپنے گھروں کی واپسی میانمر کے حقیقی باشندوں کی رضا مندی سے ہوگی اور اس مقصد کے لیے سب سے پہلے بد پرستوں کو رازی کرنا پڑے گا میانمر کے آرمی چیف نے کہا کہ اگر بد پیروکار انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں تو وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں تاہم تمام مہاجرین کو وطن واپسی ناممکن ہے کیونکہ میانمر پہلے ہی اقلیتوں کے ہزاروں افراد کو پناہ دیے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کی جانب سے تمام روہنگیائی مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے دوسری جانب میانمر میں روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور بدمت کے بلوائیوں کی تشدد امیز کاروائیوں کے مزید ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں جن کے مطابق فورسز کے ہلکار روہنگیہ مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں اور انہیں زندہ جلا رہے ہیں امریکہ میں قائم ہولوکاست میوزئیم اور جنوب بشرقی ایشیا میں قائم حقوق کا تحفظ نامی تنظیم نے گزشتہ سال 9 اکتوبر سے دسمبر اور اس سال 25 اگز کے بعد روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف برمی سیکیورٹی فورسز کے منظم حملوں کی ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی ہے تیس صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کا انوان انہوں نے ہم سب کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ برمی فورسز کے حملوں میں زندہ بچ جانے والے روہنگیہ مسلمانوں اینی شاہدین اور بین الاقوام امدادی کارکنان کے دو سو سے زائد انٹرویوز پر مبنی ہیں رپورٹ کے مطابق میانمرک کی سرکاری سیکیورٹی فورسز اور بدمت شہریوں نے روہنگیہ مسلمانوں کے خلاف حملوں کے دو عدوار میں انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے اور اس بات کے وقصرت شواہد موجود ہیں کہ ان کاروائیوں کے ذریعے روہنگیہ آبادی کی نسل کشی کی گئی ہے سائنس دانوں کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب دنیا بھر میں آنے والے سیلابوں، توفانوں، سطح سمندر میں اضافے اور دیگر افعاد کے نتیجے میں قوی امکان ہے کہ ایسے افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا جنہیں بھوک کا سامنا ہے بھوک اور بچوں کے لیے مناسب خوراکی ادم دستیابی جیسے مسائل میں دو ہزار پچاس تک بیس فیصد اضافے کا امکان ہے یہ انکشاف ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے جرمن شہر بون میں جاری عالمی ماہولیاتی کانفرنس کے موقع پر جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے اس رپورٹ میں اس زمین میں مختلف خطوں کو درپیش خطرات بیان کیے گئے ہیں شمالی افریقہ میں کسان اور چراہوں کو اضافی وزادیہ طاقتور گرمی کی لہروں اور پانی کی کمی اور عبادی میں اضافے جیسے مسائل کا سامنا ہے اسی طرح اگر جنوبی ایشیای خطے پر نظر ڈالی جائے تو وہاں کسانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انہیں کہت سلابی ریلوں توفان اور طویل مدتی بنیادوں پر غیر مستحقم مون سون بارچوں جیسے مسائل کا سامنا ہے کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے میں جماعت اسلامی پیش پیش ہے سارف کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا بجلی کا بل جماعت اسلامی پبلیکیٹ کمیٹی کے شعبہ کے الیکٹرک نے ٹھیک کروا دیا آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں راہ نیوز کے نمائندہ خصوصی سید عبد الرحمان کی خصوصی ریپورٹ اس وقت ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کراچی کے دفتر ادارہ نورحق میں اور جماعت اسلامی نے جس طرح کے الیکٹرک کے خلاف کے الیکٹرک کی وضابطیوں کے خلاف جوہے وہ پوری ایک مہم شروع کیوئی تھی جس کے اندر اتجاج کا سلسلہ بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے پبلیکیٹ کے تحت جوہے وہ اپنا ایک کے الیکٹرک سل بھی بنایا تھا جہاں پر کے الیکٹرک کے جو سارفین کی جو شکایتیں وہ بھی یہاں پر موصول کی جاری تھی اور اس حوالے سے جماعت اسلامی کی جو پبلیکیٹ جو دپارٹمنٹ ہے اس نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اور آج ہم اسی سلسلے میں یہاں پر موجود ہیں اور ایک سارف موجود ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر اپنا مسئلہ جوہے وہ پبلیکیٹ کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے اوپر پیش رفت ہوئی اور ان کا جوہے وہ مسئلہ حل ہوا تو ہم سارف کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا اور کس طرح سے جماعت اسلامی نے اس معاملے کے اندر جوہے وہ ان کی مدد کی ہے یہ سوکھ ہمارے ساتھ محمد حنیف صاحب ہیں جنہوں نے جو پبلیکیٹ جماعت اسلامی کے بعد اپنی درخواست جمع کروائی تھی کے الیکٹرک کی بزابطیوں کے خلاف تو ہم ان سے بات کرتے ہیں جی محمد حنیف صاحب کیا مسئلہ آپ کو درپیش تھے اور آپ نے اس سلسلے میں پبلیکیٹ سے کس طرح سے رابطہ کیا اور کیا صورتحال لئی چھوزہ مہینے پہلے انہوں نے دو بن نکالے ایک لاکھ تیس ہزار اور ایک چار ہزار تو پھر دوسرے میں نے ایک لاکھ ارتالیت بھیج دیا اور خود ہی قصد بنا کے چھ ہزار روپے کی لے دی میں نے بلا یہ کس بات کیا ہے بولا آپ تیرہ کلو لوٹ استعمال کر رہے ہیں تیرہ کلو وارٹ اور میں نے کہ میرا گھر ہے بولا آپ کیا آپ کیا جو ایسی چلے ہیں اور ڈی فریجر چلے ہیں اور ٹھنڈے کولر کے پانے چلے ہیں تو میں نے کہ میرا گھر ہے یہ ہے یہ ہوتل تھوڑی ہے بھائی تو مانتے ہیں نہیں ہیں بنا نہیں ہیں میں ہم آپ کو لکھے دیتے ہیں ہم اس بات کے جرمانے لے رہے ہیں اور ایک لاکھ 42,000 روپے جو ہے اس بات کے جرمانے میں نے بلا نہیں بھائی میں تو نہیں پھر میں نے ایک کانٹس ڈیریکٹر مونی صاحب کو میرے عزیز نے درخواست دی ای میل کری تو انہوں نے فوراں جو ہے فرمائے کہ کرن بل جمع کرائیں آپ اور اس کو اور جو ہمارے سے زیادہ لیے بیتے پیسے 13,000 روپے وہ بھی واپس کر دی انہوں نے دوسرے بل میں کر دی اور پھر سیس پین میں رکھا گیا ہمارے کو چودہ مہینے ہوگا تیرہ چودہ مہینے ہوگا میں بلٹ پہ ہائی چوگار مریض ہو گئے ہوں انسانیت نام کی چیز ہی نہیں جو اگر اسپیکٹر نے جو لکھ دیا بھا سمجھو پتھر کی لکیر ہو گئی اور یہ پوچھ گا چکوچھ نہیں ہے جو اسپیکٹر چیک کرنے آتا ہے وہ معاملوں کو دورست نہیں کرتا بلکہ اور گھڑ بڑھ گئے کوئی نہ کوئی نوکس نکال گئے نیوٹر فیض کبھی جی نیوٹر فیض لیوز ہوا ہے کبھی ایسٹر فیض میں سے چار پانچ دفعہ پیسے بحصول کر چکے ہیں کبھی دس گیارہ ہزار روپے میں پہ سارے ثبوت موجود ہیں درخواست ہیں وہاں جاؤ تو وہاں نیچے سے ہی درخوا دیتے ہیں سسپنٹ سے کہتے ہیں جاؤ بھرو اب تو آ گیا پھر آ گیا تو خودی دھوڑی در گیا ہو وہ انسان تم لوگوں نے تو ڈالا نا پچھا پبلگیٹ سے آپ نے کب رابطہ کیا اور پبلگیٹ کمیٹی ماسلامی کی جو ہے اس نے کس طرح سے آپ کی یہ مدد کی ہے دو مہینے ہوئے میں رابطہ کیا میں نے کہا بھائی میرے ایسے ایسے مسئلہ انہوں نے پوری فائل میری چیک کری کہنے لگا یار تم تو ہر مہینے پیل جمع کر آ رہو یہ ایک دم کیسے انہوں جو آگے میں نے کہا ان کا یہ ہے کہ ہمارے کو سیکرٹری جمع کر آ رہو میں دو ڈھائی سو یونٹ استعمال کرتا ہوں اور جو آپ سیکرٹری کس بات کے جمع کر آ رہا ہوں میں کو تیرہ گلو وارڈ دھوڑی استعمال کر رہا ہوں تو انہوں نے میری مدد کی نیبر میں درخواست دی اور وہاں سے پھر جو ہے فیصلہ آیا ہے میرے کو پانچ ہزار یونٹ پانچ ہزار دو سو چار یونٹ جو ہے انہوں نے مائنس کی ہے اسپکٹر وغیرہ جو ہیں کام یہی خراب کرتے ہیں کنڈے ان کو نظر نہیں آتے جو بل پابند سے جمع کر رہا ہے اس کو پر لگ اسپکٹروں کے رشتہ دار ہیں جو اتنے تار جا رہے ہیں اور بتاتے بھی ہیں تب بھی نہیں کوئی تو یہ کے الیکٹر کے جو اسپکٹر وغیرہ جہاں یہ تباہی مچا رکھیں ان لوگوں اچھا جماعت اسلامی کی پبلگیٹ کمیٹی نے اس معاملے کے اندر آپ کی مدد کی اور نیپرہ کے اندر کیس جسا آپ نے بتایا کہ نیپرہ کے اندر کیس بھیجا اور اس کے نتیجے میں آپ کو پانچ ہزار یونٹ ملے اور دو مہنے سے جس رہ سے آپ کے بل زیرو یونٹ آرہا ہے اور آئندہ بھی جو کچھ ہرسے تک جب تک فائیو تھاؤزن جو آپ کے پانچ ہزار یونٹس ہیں وہ کنزیوم نہیں ہو جاتے یہ بل صفر آتا رہے گا تو آپ کے جماعت اسلامی اور پبلگیٹ کی حالے سے کیا داثرات ہیں کہ انہوں نے جو آپ کی اس حالے سے مدد کیے اور عوام کے لئے بھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے میں تو کہتا ہوں میرے محسن ہے جو میرے کام آئے اور میرے ایک جو ذہن سکون تباہ برباد ہو گیا تھا وہ اللہ کا کرم ہلکا ہوئے اب دماغ ہیں تو عوام کی خدمت کری رہے ہیں جو آتا ہے اس کے خدمت کرتے ہیں جماعت اور انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے کیونکہ وہ الٹا سیدھا کیس تو لیتے ہی نہیں ہوتے سیدھا کیس لیتے ہیں اگر تم انسان حق پہ ہوگا تو کریں گے ورنہ کرتے ہی نہیں وہ کام پوری تحقیق کر کے یہ کرتے ہیں پوری فائل کو چیک کرتے ہیں ایک دو دن تو فائل چیک کرتے ہیں میں لگائی انہوں نے کہ کوئی غلطی تو ہم سے نہیں ہوئی مگر ظلم کے انتہا کرتے ہیں انہوں نے جی ناظرین اس وقت ہم جس طرح موجود ہیں جماعت اسلامی کراچی کے دفتہ ادار نورحق کے اندر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی پبلگیٹ کمیونٹی کے جو کے الیکٹرک سیل موجود ہے اس کے ایڈوائزر چودی صاحب تو ہم سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ کس طرح ان کے بات عوام اپنے مسائل لے کر آتی ہے اور اس مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی جو پبلگیٹ کے میڈی ہے وہ کس طرح سے کوشش کرتی ہے اور اس کے نتائج کس طرح سے سامنے آتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تقریباً چھ سات مہینے پہلے امیر جماعت اسلامی نے بہت سے جلسوں میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جن کے ساتھ بھی بجلی والے زیادتی کر رہے ہیں وہ ہمیں راپتہ کریں اور ہم آئے ان کی مدد کریں گے اس سلسلے میں ایک پبلگ ایٹ کمیٹی بنا دی گئی اور جس میں میں کام کر رہا ہوں پچھلے پانچ چھے مہینے سے تقریباً دو سو ساٹھ دو سو ستر کے قریب لوگ ہمارے پاس آئے اور ہم ان کے کیس پروسس کر کے نیپرا کو بھیجتے ہیں نیپرا ایک ایسا میکمہ ہے جو کہ کئی ایسی کے خلاف شکایتیں لیتا ہے اور جو کنزیومر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو نجائز بل بیجا جاتا ہے ان پر جھوٹا الزام لگا جاتا ہے چوری کا وہ کیسز ہم بنا کر ڈاکومنٹس کے مطابق نیپرا کو بھیجتے ہیں اور اس کا فیصلہ جو ہمارا کیس صحیح ہوتا ہے ہماری فیبر میں ہوتا ہے نارملی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کنزیومر کچھ نہ کچھ گڑبر کر رہا ہے یا چوری کر رہا ہے تو ہم اس کا کیس لیتے ہی نہیں ہیں جو کیس جائز ہوتا ہے وہ ہی ہم لیتے ہیں اس طرح سے ہم آج پاک تقریباً دس بارہ کیس جو ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں روپے انوالو ہیں وہ کنزیومر کی فیبر میں ہوئے ہیں جس میں میں کیسز بتا سکتا ہوں ایک پاشا کلینک کا کیس ہے جس میں تقریباً دو لاکھ روپے کا فیدہ ہوا کنزیومر کو ایک یہ کیس ہے سنین آرکیڈ کا جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا کنزیومر کو فیدہ ہوا اس کے علاوہ ایک آگا انوار صاحب ہے ان کا کیس ہے ان کو تقریباً اسی ہزار روپے کا فیدہ ہوا تو ان کو نجائز بیل بھیجا گیا تھا تو ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی کیا الیکٹرک نجائز بیل بھیجے غلط بیل بھیجے وہ اس کو ہزار نہیں کرے وہ ہم سے رابطہ کرے اور انشاءاللہ ان کا کیس جو ہوگا اگر ٹھیک وہ ہم جیتیں گے جی نیازرین اس وقت ہم موجود تھے جماعت اسلامی کراچی کے دفتر ادارہ نور حق کے اندر اور ہم نے یہاں پہ کے الیکٹرک خلاف جو کمپلینز سارف کرتے ہیں یہاں پر ان سے بھی ہم نے بات کی یہاں جو کے الیکٹرک سیل کے ایڈوائزر ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی اور ہم نے یہاں دیکھا کہ اگر عوام جوہے وہ جن کے بل زائد آتے ہیں نجائز بھی لاتے ہیں غلط بھی لاتے ہیں تو اس کے علاہ جماعت اسلامی ایکشن بھی کرتی ہے اور اسی حوالے سے ہم گزارش بھی کریں گے کہ کراچی کے لوگوں سے کہ وہ اپنے اس طرح کے مسائل کو جوہے وہ پبلگیٹ کے جو کمیٹی ہے اس سے رجوع کریں اور جماعت اسلامی جس طرح سے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو سرف کر رہی ہے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہی ہے تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں تاکہ اس کا جوہے وہ صدے باپ کیا جا سکے اور موسم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں بارشوں اور برہ باری کا سلسلہ جاری ہے لاہور سمیت ملک بھر میں بارشیں اور برہ باری سے سردی میں اضافہ دھند اور سموک میں کمی آ گئی ہے خیبر پختونخواہ کے مختلف ازلا میں حادثات کے باعث نو افراد جانبہ حق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق صبائی دار الحکومت لاہور میں موسم سرما کی بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ صوبے میں جاری دھند اور سموک میں بھی کمی واقع ہوئی ہے دوسری جانب خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں کوہارٹ، محمد ایجنسی اور کرک میں موصلہ دھار بارش اور برہ باری اور برفانی تودے گرنے کے باعث پیش آنے والے متعدد حادثات میں نو افراد جانبہ حق جبکہ باعث زخمی ہو گئے صوبے اور فٹا کے بالائی علاقوں ایپٹ آباد، زلہ چترال، ملواری ٹاپ اور اگزائی، کرم اور دیگر قبائل علاقوں میں بارشیں اور برہ باری کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مالم جببہ میں پارہ دو ڈگری تک پہنچ چکا ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارشیں اور موسم عبرالود رہنے کا امکان ہے گزستہ چوبیس گھنٹوں میں پشاور میں 65 ملی لیٹر، بنو میں 43 رسالپور میں 42 چرات میں 49 اور ٹیمہ گارہ میں 17 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ادھر اپردیر، لواری ٹاپ اور دیگر علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی لواری ٹاپ میں 3 سے 4 انچ برف باری ہوئی جبکہ کمرات، تھل، کالا کوٹ اور ڈوگڈارہ کے پہاڑی مقامات پر 1 سے 2 انچ برف پڑی زلہ مانسیرہ میں کاغان ویلی شیری کانش ویلی میں صبح شروع ہونے والی برف باری پورا دن جاری رہی جس کے 22 موسم سرد ہو گیا کراچی کو بھی سرد ہواوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کا سلسلہ آئندہ دو روز تک جاری رہے گا راہ نیوز سے فیل وقت جتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز اللہ حافظ